ادارہ وید المال عظیم مقصد پر ثابت خدمی سے کام سن ہے ملک کے خوادین اور بیٹیوں کو اصری تعلیم و پورسز کی تربیت خابر ترین اساتذہ کی نگرانی میں دی جاتی ہے ادارہ وید المال عظیم مقصد کے تحت خائم کیا گیا تھا اسی مقصد پر کمیٹی کے تمام ذمہ دران ثابت خدمی سے کام سن ہے ادارہ وید المال کو ترقی آفتہ دور سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جارہے ہیں جاریہ سال بیٹ المال میں گورنمنٹ کے تحرے سیماہی پری پرائمیری ٹیچرس ٹریننگ کورس اور پی جی ڈی سی اے جیسے ایڈوانس کمپیٹر کورس کی تربیت کا خابر ترین اساتذہ کی نگرانی میں نصب کیا گیا ہے یہیہ زفر صدر ادارہ بیٹ المال نظم آباد نے ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار گیا انہوں نے کہا کہ سالحال جملہ دو سو چونتیس شادیوں کے لیے آٹھ لاکھ وننیس ہزار روپیے امداد اجرا کی گئی بیٹ المال ایڈوکیشنل اینڈ وومنس ویلفر سوسائیٹی کا ستائیس سال خابل خیام حمل میں لائے گیا تھا جس کے دہر ٹیلرنگ میں دو سو اٹھیا تہر زگزاگ میں بتیس کمپیٹر میں ایک سس ستہر اور مہنی ریزائننگ میں دو سو ساٹھ اس طرح جملہ سات سو چالیس لڑکیوں کو تربیت فراہم کی گئی بیٹ المال کے تحت خائم کردہ کمیٹی حال شادی خانہ اور گسٹرائز کو واجبی قیمت پر قرائے پر دیا جارہا ہے اور چھ سو مہمانوں کی زیافت کا بیترین انتظامات کے ساتھ قرائے میں کراکری صرف تین ہزار روپے فیس وصول کی جاتی ہے بیٹ المال گسٹرائز میں دو سو افراد کی زیافت کی گنجائش ہے اور صرف تین ہزار روپے قرائے وصول کیا جاتا ہے ملت کے نانوحالوں کی دینی تعلیم کے لیے سباہی مدرسہ خیام کیا گیا ہے جس میں کثیر تعداد میں لڑکیے اور لڑکیاں تعلیم خورانیاں حاصل کر رہے ہیں اور پی پی ٹی ٹی پی جی ڈی سی اے مہری ڈیزائننگ ٹائلرنگ زگزگ کورس میں ایک سو بیس لڑکیوں کو داخلہ دیا گیا ہے اور تین ماہ پر مشتمل کورس کے بعد مرکزی و ریاستی حکومتوں کے ادارے سے منظورہ سیٹیفیکٹ اجرا کیا جاتا ہے صدر ادارہ بیت المال نظم آباد یاہیہ زفر کے مطابق بیت المال کے تحت انجام دی جانے والی سرگرمیاں ملت اسلامیہ کے اہل خیر حضرات کے تاؤں سے تکمیل پاتی ہے خام و ملت کے غریب بے سہارہ بے وخواتین اور یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ بیت المال کو ماہ رمضان المبارک میں فراخ دلانا امداد کی انہوں نے اپیل کی اس پیس کانفرنس میں مرزا ادریز بیک نائب صدر سید ایوب موتیمت مرزا ندیم اللہ بیک چوینڈ سیکریٹری امی بصیر خان خالد خازین عظیم اللہ بیک مرزا اسمت اللہ بیک عبدالحی راہل پودگن موجود تھے کچھ پردہ نشین خواتین لوگوں سے اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے جا کے انداد پوچھ رہے تو ان لوگوں نے اچھا محسوس لے وہاں تو ان لوگوں نے اپنے طور پر کچھ تاجیر حضرات میں ملکہ اس ادارے کو خیم کیا الحمدللہ ان کے کوششوں اور کابشوں سے آج ادارہ آج اس لیول پر آگیا ہے کہ یہاں پر خواتین کے ڈیولپمنٹ کا جو کام چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس سال ہمارے پاس پی جی ڈی سی اے کا جو کورس شروع کیا گیا ہے خواتین کے لیے یہ ایک میرا خیال ہے جوب ورینٹیٹ جوب ورینٹیٹ کورس ہے یہ تو یہ پی جی ڈی سی اے کے لیے تین ماہ کا جو کراش کورس کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس میں جو کچھ بھی بچوں کو پڑا جا رہا ہے الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے بچیاں جوب کرنے کے لائق ہو جائیں گے اور دوسرا جو پی پی ٹی ٹی ہے جو پی پری پرائی میری ٹیچر کورس ہے یہ تو ایک بہت اچھا میرے خیال میں بہت اچھا شاندار کورس ہے اس سے ہمارے بچیاں تیچر بن سکتے ہیں تیچر کے ایسسٹنٹ بن سکتے ہیں ان کو بہت اچھے ٹریننگ ہو جائے گی اور الحمدللہ یہ بھی جوب ورینٹیٹ کورس ہے اب را جو ہمارے پرانے کورسے سے اس کے اندر جو کورسے چل رہے ہیں اس میں جو کورسے وہ ٹیلی رنگ کا ہے ٹیلی رنگ کی کورس میں بھی ہمارے بچیاں اچھے ماہر ہیں موڈرن جو آج کل کے جو چل رہے ہیں کلوڈسوس کی ٹریننگ دی دی آتی ہے مہندی میں تو بھوتی ویسے بھی ہمارے بچیاں شاندار ٹریننگ لیتے ہیں جو خفیف ڈیزائن آتا ہے اربی ڈیزائن اس سے بھی ماہر ہے ہمارے بچیاں اور یہ بھی ایک جوب ورینٹیٹ کورس ہے تو اس طرح تخریباً ایک سو بیس بچیوں کا یہ جو کورس شروع کیا گیا ہے یہ نسٹی سے افیلیٹڈ ہے نیشنل سکل ڈیولیپنٹ کورپرشن یہ سنٹل گورنمنٹ سے افیلیٹڈ ہے تو سنٹل گورنمنٹ میں ہمارا ریجیسٹریشن بھی ہو گیا الہمدللہ اور یہ جو مینارٹی ویلفہر دیپارٹمنٹ ہے دیم ڈیوڈیو ہے دیسک مینارٹی ویلفہر دیپارٹمنٹ اور یہ ہمارے بیت المال کا ہے میرے خیال میں ایک اچھی تبدیلی ہے بیت المال میں بسے ہم کئی سال سے اس قسم کا کام کری رہے ہیں جیسا ہمارے پاس زیگ زیگ بھی ہے اور ہمارے پاس جیسا ٹیلیرنگ ہے یا جو تھا یہ تو کافی سال سے چل رہا تھا ہمارے اس یہ ٹائم میں یہ سب چیز کی تبدیلی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھیں گا اور ایک جو بات اہم یہ ہے کہ ہم کو پوڈیکشن سینٹر مل رہا ہے پوڈیکشن سینٹر جس میں ہم کسی کا جاب لیں گے یا کپڑے سینے کا ہے جابر کریں گے انشاءاللہ ضرور تو پوڈیکشن ہی ایٹ ہم کو ضرور آ جائے گا انشاءاللہ تلہمارہ حکومت بہدرین حکمرانی کے ذریعے عوامی بہبود کو یقینی بنانے میں سرگرام ہو چکی ہے بازفڑا میں آدمی اسمیلن پروگرام میں اسمبلی سپیکر پوچھرام سری نیویسٹرڈی کا خطاب کامرڈی زلہ بازفڑا حلقے کے امبیٹکر چوراہے پر بی آر ایس پارٹی کے جانب سے آدمی اسمیلن پروگرام منعقید کیا گیا اس پروگرام میں اسمبلی سپیکر پوچھرام سری نیویسٹرڈی اور ایویل سی دنڈے ویٹھل نے شرکت کی اس موقع پر ان کا وانہان استقبال کیا گیا اس موقع پر اسمبلی سپیکر پوچھرام سری نیویسٹرڈی نے کانگریس اور بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مرکز میں بی جے پی حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے اور کانگریس پارٹی عوام کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ ریاستی حکومت تمام مستقین کو بہبودی اسکیمات سے مستفید کروا رہی ہے اور موجودہ صورتحال میں جاری اسکیمات کو حکومت کے جانب سے مزید موثر بنانے کے اقتعامات کر رہی ہے اور حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کی عروب عمل لانے میں مصروف عملے اور ہر ممکنہ سخولتوں کی فراہمی میں بھی کافی سنچیدہ ہے اور ایک کے بعد ایک اقتعامات کرتے ہوئے عوام کو ترقیق کی جانب لے جا رہی ہے تلنگانہ حکومت نے موجودہ صورتحال میں اپنی فلاہی اقتعامات کو بہتر اور موثر انداز میں نافذ کرتے ہوئے ایک خصوصی شناک بنا لی ہے جس کی وجہ سے عوام حکومت کے اقتعامات سے کافی مستفید ہوتے جا رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے جائیں گے اور گرامینا ستے پر بنیادی سہورتوں کو فراہم کرنے کے لیے کروڑوں روپیوں کو خرچ کیے جا رہے ہیں جس کے مثال دگر ریاستوں میں نہیں ملتی تلنگانہ حکومت بہدرین حکمرانی کے ذریعے عوامی بہبود کو یقینی بنانے میں سرگرم ہو چکی ہے اس پروگرام میں بیارس خائدین و دگر عالی خائدین اور کارکنان موجود تھے زوجہ ت zarar خیل پھر کروڑen خیل پھر کروڑا tranquille خیل возраст بہتCong Rück Cort دن Bangkok نظرت موسیقی 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 تلنگانہ بنانے کے لیے اپنی جتہ جہد جاری رکھے ہوئے ہیں حکومت کے بہترین کارکردگی کے بعد بعض سیاسی خائدین باکلاہت کا شکار ہوتے جا رہی ہیں اور غیر ضروری تلنگانہ حکومت پر تنقیدیں کر رہی ہیں جبکہ تلنگانہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو روبے عمل لانے میں مصروف عمل ہے تیاریس حکومت عوام سے جو وعدے کی ہے اسے پورا کرے گی اس پروگرام میں بیارس خائدین ودیگر موجود تھے ایکم اپریل سے پینکلر اور آنٹی بیٹک ودیگر عدویات پر بارہ فیصد اضافہ ہونے والا ہے ایک ریپورٹ ایکم اپریل سے یعنی ابھی تین دن بعد سے ضروری عدویات کی قیمتوں میں بارہ فیصد کا اضافہ ہونے والا ہے ایکم اپریل سے سارفین کو اضافی پوچھ پرداشت کرنا پڑے گا ایکم اپریل سے پینکلر آنٹی بیٹک آنٹی انفیکٹیو اور کارڈیک عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے یہ لگاتار دوسرا سال ہے جب عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت نے شیدول عدویات پر دس فیصد سے زائد اضافہ کی اجازت دے دی ہے ضروری عدویات کی فیرس میں آنٹھ سوئے شیدول عدویات کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی قیمتوں میں اضافہ میں درد دور کرنے والی عدویات آنٹی بیٹک دل سے متعلق دیکھ ودگر امراض شامل ہے دردکش عدویات، انٹیبیٹک، کارڈیک دوائیں اور انٹیبیٹک عدویات کو حکومت نے سالانہ ٹھو خیمت انڈکس و پی آئی میں تبدیل کے مطابق عدویات کی کمپنیوں کو خیمتیں بڑھانے کی اجازت دی ہے مرکزی حکومت برطانی طرز پر حکومت کر رہے OBC کانگریسی خائدین کا ویان سی ٹی او بی سی کانگریسی خائدین کی جارب سے گاندھی چوب پر اہندیچاس اور موڈی کا پتلا نظریاتش آلینیا کانگریس پارٹی OBC سلکی اہکامات وہ ہدایت پر سی ٹی او بی سی کی جانب سے شہر کے گاندھی چوب پر نرندر موڈی کا پتلا نظریاتش کیا گیا اس موقع پر OBC زلا صدر راجہ نرندر گوڑ اور کانگریس خائد موین یونس نے بتایا کہ نرندر موڈی راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کی غیر معمولی مقبولیت کی بنا پر مرکزی حکومت باکلاہت کا شکار ہو چکی ہے راہل گاندھی نے سنتکار گودم اڈانی کے بارے میں اور ملک کے تحافظ کے خاطر موڈی جی سے سوالات کیے تھے جس کے نتیجے میں برطانوی طرز پر چلنے والی مرکزی حکومت نے راہل گاندھی کے خلاف یہ اقبام کیا جس کو ملک کی عوام تسلیم کرنے سے خاصر ہے راہل گاندھی کی رکنیت کو نہیں بلکہ ملک کی جمہوریت کو خطل کرنے کا الزام OBC کانگریس خائدی نے بی جی پی حکومت پر آئیت کیا اور ملک میں جتنے بھی کانٹریک دیے جا رہے ہیں وہ اڈانی کو دیے جا رہے ہیں غریبوں کا حق چھین کا نرندر موڈی اپنے دوست اڈانی کو یہ حق دے رہی ہیں نرندر موڈی نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے وہ صرف ان کے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے تھے چاہے نوٹ بندی کا ہو یا پھر جی اسٹی کا ہو اس کے علاوہ ایک ایک کر کے سرکاری املاک کو موڈی اپنے دوست اڈانی کو فروخت کر رہے ہیں موڈی جی راہل گاندی کو پارلیمیٹ کے رکنے کے ذریعے جمہوریت کا گلا گھوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی حکومت جتنا بھی زور لگانے وہ کامیاب نہیں ہوگی کانگریس آئی پارٹی جمہوریت پریخین رکھتی ہے اور کانگریس پارٹی ملک عوام سے رجوع ہوتے ہوئے عوام کے حقائق سے واقف کرواتے ہوئے بی جے پی کا فردہ فاش کرے گی اس پروگرام میں سیٹی صدر وی سنتوش تیلنگانہ یوت کانگریس نائپ صدر رامورتی گوپی قیسر ودیگر موجود تھے ہمارے او بی سی کے صدر صاحب کی قدائیت میں صدارت میں سہر اپارک میں درندر موڈی کا خطہ جلائے گیا ہے درندر موڈی کا خطہ جلانے کا مقصد دیکھئی ہے درندر موڈی انکسان سے پیٹلاریزم ختم کرنے رہا چاہا آج تک تیاز میں بچہ نہیں ہوا آج درندر موڈی راہول گانڈی سے در کے راہول گانڈی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں بودن حرقے کے موڈا کومن پلی میں منقضہ کنٹی ویلگو پروگرام کیم کا جلہ کلیکٹر راجب گانڈی حنمندو نے دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ اور مختلف ہدایتی جلہ کلیکٹر راجب گانڈی نے بودن حرقے کے موڈا کومن پلی کا دورہ کرتے ہوئے سرکاری آرازی نرسریس اور کنٹی ویلگو پروگرام کا جائزہ لیا اس موقع پر جلہ کلیکٹر نے بتایا کہ ایسے کئی افراد ریاست میں موجود ہیں جو اپنی آنکھوں کی تشقیص اور آنکھوں سے مربوط امراض کا علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے ان حالات کے پیش نظر عوام نے تمام افراد کے لیے مفت آنکھوں کی تشقیص کے لیے کنٹی ویلگو کے نام سے ایک سکیم کو متعرف کروایا ہے جس کے ذریعے آنکھوں کی تشقیص اینک اور دواؤں کی تقسیم کے ساتھ آپریشن بھی کیے جارہے ہیں میری عوام سے گزارش ہے کہ اس کئیم سے رجوع ہو کر آنکھوں کی تشقیص کروائیں اور عوضیدار بھی اس کئیم میں آنے والے عوام کو کسی بھی طرح کی کوئی دکھت پیش نہ آئے اس کے لیے نظر رکھی جائے اس کے بعد انہوں نے بودن آڑیوں سے سیسٹ اکر سرکاری ارازی کے تعلق سے معلومات حاصل کی اس موقع پر مختلف مہکنے کے عوضیدار عوامی منتخبہ نمائندے وہ دیگر موجود تھے صرف بیتر مال کی جانب سے بیتر مال پر موسمِ گرمہ کے پیشے نظر تھلنے پانی کا نظر کیا گیا آج اس کا اقتدار ڈیپو مینجر امریتہ کے ہاتھوں حمل میں آیا صرف بیتر مال جو ایک مثالی تنظیمی دارہ ہے جو علماء کرام کی راست نگرانے میں انسانیت کی بنیاد پر خدمتِ خلق کے لیے خائم ہے جس کا خیام دو ہزار دو میں ہوا جس نے گوشتہ پندرہ سالوں کے عرصے میں ملی علمی دینی سماجی رفاہی اور ہنگامی خدمات کا فریصہ انچان دیا ان خالات کا احسار صدر صفحہ بیتر مال شاق بیتر مال شاق بیتر مال حافظ مونی ردین نے بیتر مال شاق بیتر مال شاق بیتر مال شاق بیتر مال کی جانب سے موسمِ گرمہ کے پیشے نظر دوب کے شدت کو دیکھتے ہوئے عوام کے لیے پینے کے تھنڈے پانی کا نظم کیا گیا جس کا افتتہ بحیسہ ڈیپو مانیجر امریتہ کے ہاتھوں عمل ملائے گیا اور مسافروں کے لیے تھنڈے پینے کے پانی کا انتظام کرنے پر بحیسہ ڈیپو مانیجر نے صفحہ بیتر مال کے اس کام کی سرہانہ کی اور مبارک باتی اس موقع پر صفحہ زمداران جس میں حفیظ محمد مونی ردین اور محمد اتھہر ردین اور محکمہ ٹرانسپورٹ آٹی سی موجود تھے بائیسہ شہر کے وارڈ نمبر ساتھ راہول نگر میں ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی کنٹی ویلگو آئیکیم کا افتیتہ عمل میں آیا جس میں راہول نگر کے عوام کے آنکھوں کی تشقیص کرتے ہوئے عدویات فراہم کی گئی بائیسہ شہر کے وارڈ نمبر ساتھ راہن لگر میں سولہ مارس تھا اٹھائیس مارس تک ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی کنٹی ویلگو اسکیم کے تحت آنکھوں کی تشخیص کے لیے آئیکم کا انقاط عمل میں لائے گیا تھا اس پروگرام کے تحت راہن لگر وارڈ نمبر کے تیزرہ سو افراد کے آنکھوں کا معاینہ کیا گیا اور ساتھی ضرورت مندوں میں چشموں کی تقسیم بھی کی گئی اس موقع پر بالاجی ستروے نے بتایا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور ان نعمتوں میں آنکھ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے خدرت کی نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اس موقع پر انہوں نے تمامی لوگوں کو ایک ماہ میں دو بار آنکھوں کا معاینہ کروانے کا مشورہ دیا بیسہ میں اسی طرح کی سکیم کو منقض کرنے پر بالاجی ستروے نے مدھون رکنے اسمبلی وٹھل رڈی سے سارے تشکر کیا انہوں نے مہکمہ ہیلپ کے ذمہ داروں سے بھی سارے تشکر کیا اور ان کی خدمات کی ستائش کی اور شال پوشی وہ گل پوشی کرتے ہوئے تحینیت پیش کی اس موقع پر انہیتا بالاجی وارڈ نمبر سات کے کانسلر کے علاوہ دیگر موجود تھے وارڈ نمبر سیوان موسیپال کاؤنسلر آنیتا بالاجی سترہ وارڈ لہو ڈیلہ 11-28 مریوری ورگو ڈلنگانالو اجی مکشمائینا کاریکرمالو کانٹی ویلگو کاریکرمامو نیرووی انچڈاں جرگیندی رجل اندر وچی اکڑا دادا پوگا پداموڑو اندل مندی کانٹی پرکشلو چیئے انچڈ وارڈ کالات دارو یہ ورکیتی اوصر موندو وارڈ کالات دارو انچڈ اکڑا سہا کریں چینا یہ وائدہ بروندہم سارتو ساندر کی اجائے مریوری غریبوں ماں مزدور اور کسان خلاف موڈی کو اختدار سے بے دقل کرنا ہوگا سی پی آئی خادیم کا خیطہ موڈی حکومت ہٹا اور دیش بچہوں پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار کریں شہر کے سی پی آئی آفیس میں سی پی آئی ظلہ سیکرری پی صدھاکر کے خیادت میں ایک پریس کانفرس منعقد کی گئی اس پریس کانفرس میں انہوں نے بتا ہے کہ سی پی آئی کی مشترکہ ظلہ اجلاس نیو کلیکٹر آفیس کے فیٹس یونین آفیس میں صبح گیارہ بجے منعقد ہوگا اس اجلاس میں مرکزی حکومت کی کار کردگی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا اور انہوں نے موڈی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے بتا کے آج ملک میں دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور مرکزی حکومت کی طرف سے عوام سے یہ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور بی جے پی ہٹاؤ دیش بچاؤ کی کامیابی کے لیے ایک مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ اجلاس چودہ اور پندرہ اپریل کو ملک بھر میں منعقد ہوگا اور اس اجلاس میں کہ سیمہ شیو راو سی پی آئی کی ریاستی سیکریٹری کامریٹ پوشیا پدما ودیگر شرکت کریں گے تمام عوامن ناس گزارشیں کے اس اجلاس میں پکستہ شرکت کردے ہوئے اس اجلاس کو کامیابی سے ہم کنار کریں کیندرپارٹی شرکت کریں گزارشیں کے لیے ایک مشترکت کریں گے بھائیسہ شہر میں رام نومی شعبہ یادرہ جلوس کو لے کر پولیس پر تحریک ہو کر سیانتی اندظامات کرنے میں مصروف ہو چکی ہے زلہ اسپی نرمل اور بھائیسہ نائم صدر نشیل جابر احمد نے جلوس کے اندظامات کا لیا چاہیسا دقا وارانو اساس پر بھائیسہ شہر کو کافی حساس ترین علاقہ مانا جاتا ہے زلہ نرمل کے اس حساس شہر بھائیسہ میں تیس مارس کو منقضہ رام نومی جلوس کے پیش نظر بھائیسہ پولیس کافی متحرک و چوکس دیکھی جا رہی ہے آج نرمل زلہ اسپی سیہش پروین کمار نے بھائیسہ شہر کا دورہ کیا اور انہوں نے بھائیسہ نائب صدر نشیل بل دیا محمد جابر احمد کے ہمراہ جلوس کے گزرنے والے راستوں کا معاینہ کرتے ہوئے سیانتی انتظامات کا جائزہ لیا اس موخے پر ان کی ہمراہ بھائیسہ سرکل اسپیکٹر ایلسینو رورال سرکل اسپیکٹر چندرشے کھرڑی رورال ایسائی سریکان سب اسپیکٹر ہنمالو بھائیسہ دہسلدار چندرشے کھرڑی کے علاوہ بی جے پی کانسلرز وہ دیگر موجود تھے مسافرین کو ہر مخینا سہولتوں کی فراہمی محکمہ آٹیسی کی جانب سے کئی ایک اردامات تو رو بھی عمل لیا جا رہا ہے آج جسمانی معذورین میں ڈیپو مانیچر امرتہ کے ہاتھوں ریائیلتی بس پاسس کی فراہمی عمل میں لائی تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن بھائیسہ ڈیپو کے زیر ایت امام آج بھائیسہ ایمپیڈیو آفیس میں معذورین کے لیے بس پاس ملے کا انخواد کیا گیا اس پروگرام میں آدلباز لے کے ریجنل مانیچر جانا ریٹی اور بھائیسہ منڈل کے ایمپی پی گنیچ نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کی اس موقع پھر بھیسے کے مستحق معذور افراد میں ڈیپو مانیچر امرتہ ریجنل مانیچر جانا ریڈی ایمپیڈیو گوپال کرشنا اور ایمپی پی گنیچ کی ہاتھوں بس پاسس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل مانیچر نے کہا کہ مہکمہ آر ٹی سی کاروار کے بجائے خدمت کے جذبے کے تحت ریائیتی بس پاس نہ صرف معذور افراد بلکہ طلبہ کو بھی ریائیتی بس پاس سے تقسیم کرتا ہے اگر عوام آر ٹی سی کا اسی طرح تاؤن کرے تو مستقبل میں مزید پروگرام شروع کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ آر ٹی سی کا سفر ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اسی لیے سفر کے لیے آر ٹی سی کو ترجی دینے کی عوام سے خواہش کی جاتی ہے انہوں نے آر ٹی سی کے خدمات سے استفادہ کرنے کی عوام سے پور زور اپیل کی تو یہ دیں خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیچے اجازت لابیس